سلام علیکم سامین پچیس شوال المقردم کی تاریخ شروع ہو چکی ہے چھبیس مئی ہے سوشل انڈا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے خبر کا عنوان ہے دائی اسلام مولان محمد قلیم صدیقی اور ان کے سولہ رفقہ کو چارج شٹ مل گئی ہے اس خبر کے لئے ایڈوکیٹ اسامہ ندوی ہمارے رابطے میں ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ مولان قلیم صاحب صدیقی ڈاکٹر عمر گوتم حافظ عدیس قریشی محمد سلیم ان تمام لوگوں لگ بگ سولہ سترہ لوگ ہیں آج دن میں چارج شٹ مل گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب معاملہ تیزی سے نمٹا جائے گا تیزی سے اس کی شنوائی ہوگی اور اگلی جو تاریخ لگی ہے وہ دس جون لگی ہے اسامہ ایڈوکیٹ صاحب بتا رہے ہیں کہ یہ جو چارج شٹ ہے یہ لگ بگ سولہ سو یا سترہ سو صفحات پر مشتمل ہے ملک کے دستور کے مطابق چارج شٹ دینی ملزم کو لازمی ہوتی ہے اب یہ سارے جو لوگ ہیں یہ اپنے اپنی چارج شٹ اپنے وقالہ کو دیں گے بلکہ دے دی ہوگی وقالہ اس کا چارج شٹ کا مطالعہ کریں گے کچھ لوگ خود ہی اس پڑھیں گے اس کا مطالعہ کریں گے پھر اس کے مطابق آگئی کارروی کریں گے چارج شٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس نے اس میں کیا کا الزامات لگائیں ہیں پولیس نے کیا کا بات کہیں ہیں وہ تمام باتیں شروع سے آخر تک اس میں چارج شٹ میں ہوتی ہیں اب وقیل لوگ دیکھیں گے پولیس نے کیا جھوٹ بولا ہے کس طرح کا معاملہ گو لپیٹا ہے اور کس طرح کے مقدمات بنائے ہیں کس طرح رپورٹ لکھی ہے کیا کا کیا ہے ان تمام باتوں کا وقیل لوگ مطالعہ کریں گے اور جو جو اس میں پایا جائے گا اس کے مطابق پھر آگے کارروی کریں گے ماما ندوی کے مطابق اب معاملے میں پیشرفت ہونے میں تیزی آ جائے گی اور چار شٹ ملنے کے بعد کسی مقدمے میں تیزی آ جاتی ہے تو اس طرح حضرت مولا محمد کریم صدیقی ڈوکٹر عمر گوتم حافظ عدریس محمد سلیم سمیت لبک سترہ لوگ ہیں اور سترہ کوئی چار شٹ دی گئی ہے چار شٹ سولہ سو سترہ سو صفحات پر مشتمل ہے موٹی زخیم چار شٹ ہے بہرحال اگلی تاریخ دس جون لگی ہے آپ سب لوگوں سے دعا کی دلخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ حضرت مولا محمد کریم صدیقی اور ان کے تمام ساتھی رفقہ جلد از جلد جیل سے بہر آ جائیں موسیقی موسیقی